موسیقی ہم سب کو معلوم ہے کہ گزش تکل ہمارے پورے ملک بھارت میں بہتی بڑے پیمانے پر اگر یوں کہا جائے کہ سو فیصد انداز میں گزش تکل جنتا کرفیو کا جو ہمارے وزیر آزم ہمارے پی ایم نرندر مودی نے اعلان کیا تھا پورے بھارت میں سو فیصد اس کا پالن کیا گیا ہمارے شہر کی ویڈیوز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو بتا دوں کہ مہاراشت بھر میں ممبئی سمیت مالگاؤں ناسک دھولیا نندربار پورا مہاراشت ایسے ہی اتر پردیش بیہار تمام ہی طرف جنتا کرفیو کو بہت ہی پیارے انداز میں قبول کیا گیا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا ایکسپٹ کیا اور مانا کہ یہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہے مہاراشت کے علاقے کوکن سے بھی ہمارے شریف وردن سے ہمارے ریپورٹر خلیل آرائی صاحب نے بھی خبریں بھیجی ہے کہ مہار گوریگاؤں مانگاؤں مسلہ پنویل علی باغ پین مانڈلا بورلی مانڈلا مرور سمیت رتنہ گری کھیل چپلون دیگر مقامات پر بھی زبردست انداز میں سناٹا نظر آیا ایسی ناظرین آپ کو خاص طور سے پرائیم نیوز میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشت سرکار نے مہاراشت کے مکہ منتری مانینی ادھوجی تھاکر نے گزش تک کل بقاعدہ مہاراشت کے لوک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا اور مہاراشت میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جی ہاں دفعہ 144 مہاراشت میں نافذ کر دی گئی چار سے زیادہ لوگ اکھٹے کھڑے نہیں رہ سکتے اس طریقے سے مہاراشت کی تمام عبادت گاہوں چاہے وہ مندر ہو مسجد ہو چرچ ہو گردوارہ ہو ان کو بھی آدیش دے دی گئے اور آپ کو بتا دوں کہ ریاست مہاراشت اس وقت تیسرے مرحلے میں داخل ہے یعنی جو کرونا وائرس ہے جو بدترین وبا ہے یہ جو محلک وبا ہے یہ پھیل چکی ہے اور مہاراشت ریاست تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور متاثرہ مریضوں کی تعداد ریاست مہاراشت میں 75 کے قریب ہو گئی ہے گزشتہ راست سے لوکل ٹرینیں بھی بند کر دی گئی ممبئی سمیت مہاراشت بھر میں جنتہ کرفیو سو فیصد کامیاب رہا سڑکیں گلیاں سنسان کئی عبادت گاہیں بند رہی لیکن لوگوں نے شام پاج بجے کئی فلمشتار بھی دیکھے گئے ہیں بڑے بڑے سیلیبرٹیز کو بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنی گیلریوں میں آ کر اپنے ٹیریس اپنے چھتوں پر آ کر شام پاج بجے تھالیاں بجائی تھالیاں پیٹ کر ڈاکٹرز نرس اور وارڈ بائیز کرونا کنٹرول روم کے ملازمین اور پولیس عملے نے جو خدمات انجام دیا ہے ان کی ستائش کی ان کی تعریف کی کیونکہ ہمارے نریندر جی مودی نے یہ کہا تھا کہ ہم شام پاج بجے تھالیاں وغیرہ گھنٹی وغیرہ بجا کر ہم ان کو مبارک بات دیں اور ان کی خدمات ان کی سیواؤں کو سرائیں اس کی ستائش کریں ان کی تعریف کریں ناظرین اس وقت میں آپ کو اس خبر میں اتنا ہی بتاؤ گا کہ مہاراشت میں لوگ ڈاؤن ہیں دفعہ 144 نافیز ہے چار سے زیادہ لوگ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں ہم لوگ اس بات کا احتیاط کرئے یہ ویڈیو کے ذریعے سے خاص طور سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو ابھی بھی کچھ لوگ اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں کورونا وائرس کو جوکس لکھ رہے ہیں جوکس ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں سمس کر رہے ہیں نہیں یہ مزاق نہیں ہے اللہ کا عذاب ہے اور بڑی خطرناک وبا ہے خطرناک بیماری ہے اٹلی کے تو پرسدن نے بقیدہ ہاتھ ٹیک دیا اور اپنی جنتا کو مرتے بے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے گزشتہ دو دن پہلے جو آنسو جاری ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس لئے کورونا وائرس کو ہلکے میں نہ لیں پوری طریقے سے احتیاط کریں گورنمنٹ نے جب چھوٹیاں دے دیا ہے تو آپ اس کو ہالیڈے نہ سمجھے چھوٹیاں نہ سمجھے اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر پارٹیاں نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکتا ہے سفر کو ختم کر دیں باہر بلکل مجبوری کی شکل میں باہر نکلیں جتنا ہو سکتا ہے گھروں میں اپنے آپ کو قید رکھیں خود بھی حفاظت اپنے آپ کی بھی کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں اللہ حافظ